پنجاب حکومت کے میگا پروجیکٹ پر کام کی رفتار انتہائی کم شیرہ والا فلائی آور کے بعد شاہ کام فلائی آور بھی تاخیر کا شکار الڈی نے 18 مارچ کی دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد مزید وقت مانگ لیا پروجیکٹ ڈریکٹر کے تھے منصوبے پر 82 فیصد کام مکمل ہو چکا تامیراتی کام میں 2022 میں مکمل ہونے کا امکان ہے پنجاب انیورسٹی ملاصمین کے احتجاج شہریوں کے لیے بنا رہا ہے امتحان کنال روڈ پر ٹرافک کا دھڑن تختہ شہری گھنٹوں ٹرافک میں پھنسے رہے کریم بلوک برکت مارکیٹ ویکے وال چوک تک ٹرافک جیم رہی ٹرافک میں پھنسے شہری انتظامیاں کو کوشتے رہے ماہ رمضان میں ریلیف پیکش دینے کی تیاریاں لاہور میں 31 رمضان بازار لگائے جائیں گے 11 موڈل بازاروں کو رمضان بازاروں کا درجہ دیا جائے گا 19 آرزی رمضان بازار لگائے جائیں گے ایڈیشنل ڈیپک مشٹر ریوینیو رمضان بازاروں کے فوکل پرسن مکرر ڈی سی لاہور نے کہا کہ رمضان بازار 25 شبان سے آپریشنل ہوں گے وزدریالہ کی ماہ رمضان میں عوام کو بھرپور ریلیف دینے کی ہدایت سردار اسمان بزدار کہتے ہیں رمضان پیکش کے ذریعے عام آدمی کو ریلیف ملے گا رمضان بازاروں میں اس درائی فیر پرائیس شاپس بھی لگائے جائیں گے شہر خموشہ کا منصوبہ التواہ کا شکار نون لیگ نے پنجاب اسیمبلی میں تحریکہ التواہ جمع کرا دی چار بڑے قبرستانوں کے لیے پچاس کروڑ رپے کی رقم جاری نہ ہوئی حکومت شہر خموشہ کے لیے جلد فنڈز جاری کرے تحریکہ التواہ کا مطل سیاسی صورتحال اور عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ ترین گروپ کا مشاورتی اجلاس آج طلب جہانگیر ترین کی رہاشگاہ پر اجلاس منعقید ہوگا جہانگیر ترین ویڈیو لنک پر اجلاس میں شریک ہوں گے ایٹی اے کے مزید ناراس ارہکین سے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا سیاسی منظرنامے پر سابق سینئر وزیر عبدالعلم خان متحریک ذرائع کے مطابق عبدالعلم خان کی تین دن میں چالیس سے زائد ارہکینی اسیمبلی سے ملاقاتی چالیس ارہکینی اسیمبلی میں دس صوبائی ودرہ بھی شامل عبدالعلم خان ترین گروپ سے ملنے بھی جائیں گے پارٹی میں تمام گروپ کو اکٹھا کر کے مشترکل حمل اپنایا جائے گا نونلی کی سینئر لیڈرشپ کا بھی عبدالعلم خان سے رابطہ حکومت کا اپولیشن کی تحریک پر بھرپور مضاحمت کا فیصلہ پی ٹی آئی کا مشکوک ارہکینی اسیمبلی کو دارالحکومت سے دور رکھنے کا فیصلہ حکومت نے اپنے ممکنہ ناراست ارہکین کی نگرانی سخت کر دی پنجاب کی اعلی شخصیات کو روزانہ کی بنیاد پر اپورٹ دی جانے لگی کرپشن کیسش میں شہباز شریف جلد گریفت میں آنے والے ہیں ترجمان پنجاب حکومت کا دعویٰ کہا تحریک عدم اعتماد کے بعد الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہوگا لولی لنگڑی افوزشن کو ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی پہلی بار عوام کو اس کا حق لٹا رہی ہے صبح موتسی پنجاب آزم سلیمان کی تقرری کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسٹس آئی کورٹ نے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تینکری بینچ تشکیل دے دیا جسٹس علی باکر نجفی اور جسٹس شمس محہود مرزا فل بینچ میں شامل سابق صدر پاکستان رفیق تارد انتقال کر گئے رفیق تارد اٹسہ دراز سے علیل تھے قاندانی ذرائع کے مطابق رفیق تارد کو آج صبح دل کی تکلیف ہوئی اسپطال منتقل کیا گیا مگر جانبر نہ ہو سکے دیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا معاملہ لہور ایرپورٹ پر ٹیرہ پروازے منصوب کر دی گئے ٹرین اپریشن بھی معمول پر نہ آیا کراچین کوئٹہ سے لہور آنے والی چوینے تاخیر کا شکار ہو گئے ڈینگی کنٹرول پروگرام کے موضوع پر ورکشاپ وزیرے صحیح کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں حکومت ڈینگی کے خلاف موستر اقدامات اٹھا رکھی ہے دنیا نے کرونا کے خلاف پاکستانی حکمتی عملی کو صراحہ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کی سب سے بڑی موہنگ چلائی گئے منشیات سے چھٹکارہ پوری قوم کا نعرہ سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی برائے انٹی نورکوٹکس کنٹرول کے ذریعہ احتمام لیبرٹی چوک سے سینٹر پوائنٹ تک ووک کا احتمام کیا گیا سکول اور کالیجز کے طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت سینٹر اجاز شہدری کی بھی شرکت منشیات کی تداروں کے لیے اجتماعی کابشیں کرنے کا آسو کلین لہور میشن اہم شہراؤں پر میکینیکل واشنگ اور سویپنگ کا عمل جاری مون مارکیٹ گلچن راوی کری مارکیٹ میں صفائی آپریشن کیا گیا سی ایو 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 ایم سی رافیہ حیدر کہتی ہے شہر کو صاف رکھنے کے لیے ہر ممکن اگڑام اچھا رہے ہیں اور جشن بھارہ میلے کا ساتھوہ روز شہریوں کی بڑی تعداد میلے میں پہنچنے لگی فیسٹیول میں لگے سٹالز پر خاتین شاپنگ کرنے میں مصروف لے لینڈ میں کھیلتی ہوئے بچوں کی خوشید دیدنی میلے میں لگے ریوائیتی کھانوں کے سٹالز پر بھی لوگوں کا راش